دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید عرش شریف کا سلام ناظر کم پاکستان میں کھیل انتہاؤں کو پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بہت ساری سچویشن جو ہے وہ اس وقت بازے ہو چکی ہے اگر جناب اسٹیبشمنٹ کے پاس صرف دو آپشنز موجود ہیں ایک آپشن ہے کہ وہ پاکستان میں فل فور الیکشن کروائیں اور ایک فریش منڈیٹ والے گورنمنٹ جو ہے وہ آئے اور پاکستان کے لیے مشکل فیصلے لیا جائیں لیکن جناب امن یہ حکومت جو پاکستان کا امپورٹڈ مافیا ہے یہ ذاتی یا نہ کی خاطر اور جنرل باجشوہ نے اور چند مقصود گالی بھیڑوں نے اس پورے ملک کو تباہ ہو پر بات کر کے رکھ دیا رجیم چینج آپریشن کے بعد آپ نے دیکھا اب جناب اسٹیبشمنٹ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا کیا تو ملک کو تباہ ہونے دیا جائے یا پاکستان میں الیکشنز کروا دیا جائیں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک سب سے پہلی خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ امران خان کی جان کو شدید ترین خطرات لاحق ہو چکے ہیں اب یہ الفاظ میں استعمال نہیں کیا کرتا کہ شدید ترین خطرات ہوا کیا ہے ڈرٹی ہیری کا اس میں کیا کردار ہے اور جناب امران خان صاحب نے اپنی آخری ویڈیو کون سی ریکارڈ کروا دی ہے اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اور کون سی طاقتور دہشتگر تنظیم کو سپاری دی گئی ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے دوسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ استیابشمنٹ جو ہے وہ اپنی گندی حرکتوں سے باس نہیں آ رہی امران خان کے خلاف اب تک کا سب سے خطرناک اور گھناؤنا قدم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ جناب باجوا کو بھول جائیں گے جو اب امران خان کے خلاف ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں اور تیسری خبر کہ وزیراعظم ہاؤس سے ہنگامی پیغام جاری ہو چکا ہے اور مارشل آ کے علارم بچ چکے ہیں واسط طور پر ایک اہم ترین وزیر پاکستان کے جو طاقتور وزیر اس کو میں کہوں تو کہنا غلط نہیں ہوگا ان کا اہم پیغام جاری ہوا ہے اس حوالے سے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگرات نے چیلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا چیلنگ کو لانے سبسکرائب کر لیں بلائکن کو دبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹ ساتھی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں نادرکام پاکستان تحریک انصاف نے موسیر نقوی کو بطور نگران وزیرالہ کام سے روکنے کی استعداہ کر دی ہے اور نگران وزیرالہ پنجاب موسیر نقوی کی تقرری کے خلاف سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا گیا ہے اب جناب احمد میر صاحب کو میں بڑی مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ جو صحافت کے سب سے بڑے چمپین تھے جو کہتے تھے کہ میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا انٹائی اسٹیبیشن بیانیاں لگا کے میں نے گولیاں کھالی ہیں میں نے یہ کر لیا ہے اس طرح درامے بعد یہ شخص کیا کرتا تھا اور ایسا یہ فوج کے خلاف بولا کرتا تھا لیکن آپ کو سمجھانے چاہئے کہ یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا بوٹ پالشیا تھا اور بوٹ پالش ہونے کا نتیجہ بھی ان کو ملا ہے کہ ان کے بھائی نگران وزرالہ پنجاب کے وزیر منتخب ہو گئے ہیں پنجاب نے اور ان کے بھائی جو گوگلی نیوز کے نام سے یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں ان سے بڑا بھنڈ ہے جس کو جناب نگران وزیر بنایا کیا ہے اب ایک اور درہ خبر آپ تک پہنچا دیتا ہوں کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے ہے کہ جو ان کی فیملی کا ڈیٹا لیک ہوا تھا اس میں ایک نئی پیشرف جو ہے وہ سامنے آئی ہے جو میرے ذرائع بتاتی ہیں کہ خصوصی عدالت نے تین ملزمان کی زمانت بازت گرفتاری منظور کرتے ہوئے ملزمان کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے سپیشل جج سینٹرل آزم خان نے ملزمان کی پچاس پچاس ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت منظور کر لی ہے ایف آئی اے نے انٹی کرپچن جو ہے انہوں نے جناب شہداد نیاز عرشد علی اور دیل اشرف کے خلاف مقدمہ قائم کر رکھا ہے اور جو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ لیک ہوئے تھے اس پر دو افسران بھی مرترف کیے تھے اب جناب معاملہ یہ ہے کہ سارا کچھ ہو گیا جنرل باجر صاحب کی بارہ عرب روپے کی جو کرپچن سامنے آئی کہ کس طرح سے انہوں نے بارہ عرب روپے صرف چھ سال کے اندر اتنی بڑی زمینیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے کرپچن کی وہ عیشہ کر رہا ہے وہ بیغارت جو ہے وہ پاکستان کے ٹیکس کا پیسہ لڑتا رہا ہے اسے آج سکھ کوئی سوال نہیں پوچھا گیا اسے آج سکھ سپریم کورڈ نے اس پر سومو اٹو نوٹس نہیں لیا لیکن جس نے یہ جرت کا مظاہرہ کیا جن افسران نے جن صحافیوں نے اس کے اوپر سٹوریز کی ان کو جناب اٹھا لیا گیا ان کو ننگا کیا گیا ان کو جناب جلوں میں ڈالا گیا یہ پاکستان کے نظام کا انصاب انصاب کا نظام ہے جس کی آخری سانسے آپ کے سامنے اکھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اب جناب معاملہ تو ایک جانب ہے لیکن ایک اور خبر کے الیکشن کمیشن کے خلاف بیان دیا گیا تھا فواز چوہدری صاحب کی جانب سے تو آج سیشن ادالت نے فواز چوہدری کو چودہ روزہ ریڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ہے اور ادالت میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد کر دی ہے اب اس کیس میں جان نظر نہیں آ رہی اور دو سے تین سماتوں میں فواز چوہدری کی جو رہائی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی اور حکومت کے لوگ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی غاریدہ فروکی نے یہ کہا کہ ان پر وغاوت کا مقدمہ نہیں بن سکتا تھا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک ریاستی دارہ نہیں ہے اب جناب یہ سارا معاملہ ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ حکومت کے لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیئے ہیں کہ ہم نے فواز چوہدری کو گرفتار نہیں کروایا بلکہ یہ گرفتاری جو ہے وہ کہیں اور سے ہوئی ہے کسی اور کی خواہش پر ہوئی ہے موسیل لکوی کس کا بندہ ہے یہ بھی آپ کو اندادہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کس حیثیت میں وہ پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ دورہ سعودی عرب پہ گئے تھے کس نویت میں گئے تھے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اور جنرل باجہ کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تو فواز چوہدری کی گرفتاری جو ہے وہ بسیکلی حکومتیں نہیں بلکہ طاقتور حلقوں کی جانب سے یہ گرفتاری کروائی گئی ہے اور ان کی بیوی جو فواز چوہدری کی حبا فوات میں ان کو آئرل لیڈی کہوں گا ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے فواز چوہدری کی یہ اہلیا جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑی ہوگی اور آج انہوں نے کمرہ ادالت کے باہر کہا کہ میں کلی کافی یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ اس سے بڑی گرفتاری میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ ان کا شہر بھی گھٹ گیا فواز چوہدری جو آج بھی جو ہتھکڑیاں پہن کر جناب کھڑا ہوا تھا اور ہنس رہا تھا اس کی مسکرہات نے سب کو توڑ کے رکھ دیا اس کی مسکرہات نے پورے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے اب جناب آجائے کہ اسٹیبلشمنٹ کا گمدہ چہرہ جو ہے وہ بینکاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ان کی گندی حرکتوں سے وہ باس نہیں آ رہے عمران خان صاحب کے خلاف اب تک کا جو گناونا قدم اٹھایا گیا ہے وہ بڑا امپارٹنڈ ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب جو آپریشن ہوگا رددال عمران آپریشن اس کو میں نے کہا کہ آپ باجوا کو بھول جائیں گے جو کچھ ہونے جا رہا ہے واج چودی کی گرفتاری کے بعد بہت سارے نام بھی سامنے آ رہے ہیں شیخ رشید کی گرفتاری کا مکان بتایا جا رہا ہے شیری مزاری زلفی بخاری اور اس کے بعد فرق حبیب اذر مشوانی علامہ راجہ ناصر عباس افتخار گھومن صاحب دادا حامد رضا جو ہیں ان کو گرفتار کرنے کا امکان بتایا جا رہا ہے میرے سرائے کے مطابق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لسٹیں تیار ہیں جن ایمین ایس نے جن ایم پی ایس نے جن سیاسی کارکن نے عمران خان کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا اور ان کو جناب سبق سکھایا جائے گا ان کو گرفتار کیا جائے گا اور دباؤ ڈالا جائے گا کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں یہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک پورا آپریشن لانچ کیا گیا ہے اور مریم نواز شیم وطن واپس آ رہی ہیں نیا بیانیا لانچ کیا جائے گا نام کن کا آئے گا جنرل پیر صاحب کا جنرل بھاجوا کا ساکیب نصار کا اور پھر عمران خان صاحب کا اور اصل نشانہ کون ہوں گی پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ بہانہ کونوں کے یہ چار لوگ اور پیغام کن کو پہنچایا جائے گا پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو موجودہ آرمی جیپ کو اب جناب جو اصل خبر ہے وہ خبر تو یہ ہے کہ عمران خان کی رہائش کا جو زمان پار کے جہاں پر وہ اس وقت خود موجود ہیں اس کی سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی ہے وہاں سے پنجاب کی پولیس جو ہے ان کو واپس بلا لیا گیا ہے اور جد کے بنی گالا سے بھی اسلامباد پولیس ایف سی کی پی کے پولیس کی سیکیورٹی جو ہے وہ بھی واپس کر لی گئی ہے لیکن جاتی عمرہ عاصف ولی تداری صاحب کی گھر کی سیکیورٹی ابھی تک برکرات جناب امان عاصف تداری صاحب کا بیٹا موسی نکوی جو ہے اور موسی نکوی کس کا آلا کار ہے وہ سب کے سامنے ہے تو عمران خان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے جبکہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور اس کے اوپر شیبلی فراہ صاحب نے بھی پریس کانفرس کی ہے کہ عمران خان کو عوام سے خطرات نہیں سب کو پتا ہے کہ عمران خان کو خطرہ کہاں سے ہے خدا نہ خاصتہ کچھ ہوا تو تمام ذمہ دار رانہ سناؤلا پر ہوگی اور رانہ سناؤلا جو ہیں وہاں کی وزر داخلہ ہیں تمام ایجنسز ان کے انڈر آتی ہیں اور یہ کہاں پر اشارہ کیا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاب کی جانب سے یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سیکیورٹی کو واپس لے لیا گیا ہے سابق وزرازم عمران خان کو قانون کے مطابق سیکیورٹی مجسر ہوتی ہے اور ایجنسیوں نے کہا کہ کئی بار ہمیں بتایا کہ عمران خان کو خطرات تو ہیں وہ لاحق ہیں عمران خان کی سیکیورٹی موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ رشتہ ایک ماہ ایک نقان قاتلانہ حملہ ہوا تھا عمران خان کو نقصان پہنچا تو ذمہ دار رنہ سناؤلا اور اس کی کٹ پتلیاں ہوں گی اب جناب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ کہاں پر معاملات جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ سیکیورٹی کس کے کہنے پر واپس لی گئی ہے اور پاکستان تاریخ انصاف کو کون دیوار سے لگا رہا ہے میں نے آپ کو دو دن پہلے بتا دیا تھا کہ عمران خان کو اور پاکستان تاریخ انصاف کو دیوار سے لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے امریکہ کا ٹریلی ڈپارٹمنٹ پاکستان آیا خفیہ طور پر آیا یہ خبر بھی بریک کی تھی میں نے کہ ان کا سب سے بڑا حدف یہ ہے انہوں نے مطالوہ یہ رکھا ہے کہ عمران خان کو سسٹم سے آؤٹ کرتو اور پھر ہم جو ہیں وہ آپ کی مدد جاری رکھیں گے اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شیف نے یہ کڑوا گھونٹ پھرا ہے اور کڑوا گھونٹ پھر کے پاکستان میں یہ جو مہنگائی کی لہر آنے والی ہے اس کے ساتھ جڑیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے وہ تیار ہو چکے ہیں پہلے یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ دین نہیں کریں گے اب جناب امان عمران خان کے خلاب جو قاتلانہ حملہ اور ان کی جان کو جو خطرہ ہے اور کس دہشتگر تنظیم کو حکم جاری کیا گیا ہے ڈرٹی ہیری کا کیا کردار ہے یہ بڑا ایپورٹن ہو چکا ہے اس پر ذرا بات کرتا ہوں دیکھیں آصیف ولی تداری ساتھ کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے یہ خطر کی گھنٹیاں بجائیں کہ عمران خان کو آصیف ولی تداری اور دنیا کی یہ اس سے بھی بڑا اہم پیغام ہے کہ دنیا کی دہشتگر تنظیموں سے ان کو خطرہ ہے اس سے پہلے بھی عمران خان کے لیے بہت سارے دہشتگر تنظیموں کو سپاری دی گئی تھی اور ٹی ٹی پی کا ایک گروپ جو ہے وہ عمران خان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے عمران خان کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ آپ غیر ضروری سفر نہ کریں آپ غیر ضروری عوان کے اندر نہ لکھ لیں یہی انٹرویو خان صاحب نے بی بی سی کو دیا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اب جناب امان یہ سارا معاملہ جو ہے وہ تو ایک جانب ہے لیکن ایک پورا پلان تیار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹایا جائے ایک جو تنظیم ہے کلدن تنظیم جس میں ٹی ٹی بھی ہو سکتی ہے جس میں القائدہ ہو سکتی ہے میں آپ کو آئندہ انہیں اور دنوں میں اس کا نام بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ وہ کون سی تنظیم جو ہے وہ عمران خان کے لیے ہائر کر لی گئی ہے ان کو فائننشل طور پر بھی ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے ان کی مرضی کی رقم ان کو دی جا رہی ہے کہ صرف عمران خان کو جان سے مارنا ہے اور حارف عمید بٹی صاحب نے بھی اس کے اوپر دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے ان کو ملک چھوڑ دینا چاہیے نون لیگ اپنی اقتدار کی خطر جو ہے دیم کا سربراہ ہے اسے افغانستان سے کون سپاری لے کر دے کر پاکستان لیا تھا اور جب وہ گرفتار ہوا کون سے اہم اداروں کے لوگوں نے اس کو چھڑوا کر لے گئے تھے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کون سے ادارے کو لوگ آئے تھے کون طاقتور یہاں پر بدماشی کرتے ہیں کون طاقتور تھا جس نے یہ جناب ان کو یہ سپاری دی اور عمران خان کو قتل کرنے کی دھنکی دی یہ بڑا امپورٹنٹ تھا مراد سعید نے اس کو تعلقہ خیز انکشاب کیا تھا اور یہی بار شیخ رشید صاحب نے عمران خان سے ملاقات کے بات کی ہے کہ دنیا کی دشت کر تنظیموں سے اور آصف زداری سے ان کو خطرہ ہے آصف زداری تو ویسی دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ کیسے مشہور ہے بین رزید کو راستے سے ہٹانا ہو عصام بن لادن کا آپریشن ہو اور اس کے اوپر کتابیں لکھی گئیں بارک اوبامہ نے اپنی کتاب میں لکھا سابق امریکی صدر ہے امریکہ کی تاریخ میں یہ کسی کسی کو اعزاد حاصل ہوتا ہے کہ وہ دو بار امریکی صدر بنا اور باق روامہ جو ہیں اس لسک اندر شامل کہ وہ دو بار امریکہ کے صدر بنے تو جناب انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب ہم نے اوپریشن کیا امریکن بوٹس پاکستان میں آئے یہ کہا گیا کہ میں ڈر رہا تھا کہ میں آصف زداری کو فون کروں گا اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہے گا لیکن آصف زداری نے شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ نے اسامہ بن لادن کو پاکستان میں آ کر مارا ہے یہ جناب آپ کی بے حسی قالم ہے کہ آصف زداری صاحب جو ان کے سینے میں دھل نہیں ہے یہ خان صاحب کو قتل کرنا چاہیں گے یہ جتنے مرضی ان کو پیسے پی کرنا پڑے عربوں خربوں پہ دے سکتے ہیں امران خان کو راستے سے ہٹائیں گے یہ الیکشن سے پہلے ہٹائیں گے ان کا سب سے بڑا حدف جو ہے وہ خان صاحب کو راستے سے ہٹانا بن چکا ہے اور اس میں پاکستان کی اندرونی طاقتیں بھی ہیں وہ بھی شامل ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے خان صاحب نے کہا تھا کہ کون اس میں شامل ہے ڈیٹی ہیری کا کردار تھا اس میں خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے میرے پر قاتلانہ حملہ کیا نواز شیف جو ہیں وہ کیسے شوٹر جو ہیں وہ لندن سے پروائیڈ کرنا چاہتے تھے اور تدسلیم حیدر شاہ نے اس کے اوپر بڑا انکشاف کیا تھا تو جناب آپ معاملہ یہ ہے کہ مارسلہ کے لارم بجنا شروع ہو چکی ہیں اس حاق ایسن اکبال صاحب انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے آئین ایف کی شرائط مان لی تو سڑکوں پر فساد ہوگا یہ اس قدر خطرناک شرائط ہیں کہ اگر ہم نے شرائط مان لی تو سڑکوں کے اوپر فساد ہوگا ڈالر کا ریٹ آپ نے دیکھنا کہ دو سو ساٹھ روپے کے اوپر ڈالر پہنچ چکا ہے یہ لارمک سچوشن ہے پاکستان کیلئے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فائننشل ٹائمز نے کہا ہے کہ پاکستان کی مشہد دیفورٹ ہونے کو فائننشل ٹائم برطانوی اخبار ہے یہ اتنا بڑا دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کی جو ایل سیز ہیں وہ بند ہو گئی ہیں اور تین اشاریہ سات بلین ڈالر یعنی کہ تین اشاریہ سات ارب ڈالر کے زخائر پاکستان کی پاس رہ چکی ہیں حالات سری لنکا کی جانب بڑھتے ہوئے نصر آ رہی ہیں بند کمبر میں فیصلہ ہوا ہے کہ خان صاحب کو قتل کرنا ہے اس وقت یہ اپ ڈیٹ سے ہم تک کے لئے تھے یہ اپنا خیال ہوگی گا اس سے ہم کا اپنی نازمی خیال ہے پاکستان زندہ باز